کیوں کیسے کیا what why how یہ تین پوائنٹ جاننا دوہزار چوبیس میں بہت ضروری ہے اگر آپ سٹاک مارکٹ کے مادیم سے سٹارٹنگ کرنا چاہتے کسی بھی طریقے سے یا سی بیز کرنا چاہتے یا انٹرڈے کرنا چاہتے یا لاغ ٹرم کرنا چاہتے یا آپ فیوچر آفشن کرنا چاہتے کسی بھی طرح کی ٹریڈنگ کرنا چاہتے تو یہ تین پوائنٹ جاننا ضروری ہے ان تین پوائنٹ کو کافی ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہو یہ پوائنٹ آپ کو دوہزار چوبیس میں الف کرنے والے ہیں آپ کی ٹریڈنگ میں اگر آپ فرس ٹائم اس یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو سسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آخر امنے سٹاک مارکٹ کیوں کرنا ہے دوہزار چوبیس میں یا سٹاک مارکٹ کیوں کرنا ہے یہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ضروری ہے وائک کو جو ہے ہم نے کلیر کرنا ہے ہم نے کیوں کرنا ہے دیکھو آپ کے پاس ریزن ہونا چاہے ریزن بہت سارے ہو سکتے آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہوں مارکٹ سے یا آپ کے پاس کیپیٹل پڑھا ہوا ہے اس کے اوپر سوچ رہے ہوگے کہ اس کو اگر مارکٹ میں میں لگاؤں گا تو اس کے اوپر ایک اچھا ریٹن ملے گا مجھے یا یہ سوچ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں جو میرے پاہ پانچزار دسزار ہے اس کا ڈبل کروں گا کچھ نہ کچھ تو آپ نے سوچا ہوگا جو بھی چیزیں آپ نے سوچی ہے وہ اپنی نوٹ بک میں لکھنی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اپنے فیملی کے جو ہے سسٹم ٹھیک کرنا ہے میری فیملی جوڑا بیک ہے اس کو سٹرونگ کرنا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے بچوں کی ایڈیوکیشن کے لئے اچھا پیسہ آرن کرنا ہے یا لگ رہا ہے کہ آپ کو فیوچر میں جو مجھے پیسے کی بہت ضرورت پر سکتی ہے میں نے گاڑی لینے یا بائیک لینے کچھ ہوئی ایک چیز آپ نے کچھ آپ کے جو ڈریم ہیں یعنی کہ آپ کے جو ادیشی ہے لائف میں یا جو آپ کی ہوویز ہے شوق ہے یا آپ کا شوق ہے کہ میں نے بیدوشوں میں گھومنا ہے ہر چیز آپ کا نوڈ ڈاؤن کرنا ہے پھر اس کے بعد پلان کرنا ہے کہ یہ چیز سوچنا ہے دو منٹ کی یہ چیز پوسیبل کیسے ہو سکتی ہے سٹاک مارکٹ کے اگر یہاں سے آپ شروعات کرنا چاہتے ہیں کیسے پوسیبل ہو سکتی ہے کیا آپ کیوں سے کیا میں آگی کیا آپ جو ہے اس مارکٹ میں یہ چیز پاسکتے ہیں پھر کیوں آپ نے لکھ لیا کہ اس لیے مجھے چاہیے یہ چیزیں چاہیے اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر کیا میں بات آتی ہے کیا میں آپ نے لکھنا ہے کہ کیا میں اس کو پاسکتا ہو آپ کو لگتا ہے ہاں میں پاسکتا ہو اس کو میں پہلے سٹاک مارکٹ کو لرن کروں گا پہلے اس کو سیکھوں گا اچھے سے سیکھوں گا پھر چھوٹے چھوٹے کیپٹل کے ساتھ اس میں شروعات کروں گا سٹاک کو وائے کروں گا ایکوٹی کیش کے مادر سے میں ٹریڈنگ کروں گا سٹاک کو وائے کروں گا سیل کروں گا جو بھی آپ نے سکھا ہوگا اس بیس پہ یا آپ کا سٹیٹرجی یہ رہے گا اس بیس پہ میں اس کو وائے کروں گا مان لو آپ نے جو ہے موونگ ایبریج کو فکس کر دیا کہ یہ میرا سیٹ اپ رہے گا اس طرح سے یہ میرا منی مینجمنٹ رہے گا اتنا میں نے لاؤس کرنا ہے اتنا میں نے پروفٹ کرنا ہے یا یہ میرا سال کا لاؤس ہوگا اتنا ہوگا تو اس کے بعد میں ٹریلنگ ہر چیز آپ نے اگر ڈیسائیڈ کر دی ہے کیا میں آپ نے ڈیسائیڈ کر دی ہے پھر جو آپ کو جو تھرڈ پوائنٹ جو آپ کا پاس آئے گا وہ آئے گا کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے ایسے کرنا ہے پھر اس کے بعد کیسے کرنا ہے یہ چیزیں لکھنے کے بعد کیسے کرنا ہے پھر آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ میں نے جو ہے فیوچر آپشن میں یا انٹرڈے میں کسی بھی مادیم سے جو آپ کو ٹھیک لگے گا اس کو جو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس کو لیکھنا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے فور ایکجمپل میں نے جو ہے اگر میں بیلا ہوں یا میں فری ہوں میرے پاس capital بھی ہے ایک لاکھ روپے میں نے جو ہے اس میں صرف ایک پرسنٹ روز کا جو ہے اس میں رسک رکھنا ہے اور ایک یا دو پرسنٹ کے اس پاس میرا روز کا profit ہونا چاہیے اگر میرا ایک پرسنٹ loss ہوتا ہے تو میں مارکٹ کو exit کر کے وہاں سے اپنے آپ کو مارکٹ سے دور کر دوں گا اس دن کے لئے جو آپ کے پاس سیٹ اپ ہے اس کو فالو کرنا ہے اور discipline کو فالو کرنا ہے ساتھ میں جو ہے اپنے risk and money management کو فالو کرنا ہے risk and money management جو ہے بہت ہی جیادہ length is subject ہے یہ اس کو فالو کرنا تھوڑا tough ہے اس چیز کے لئے آپ روز روز اگر practice کرے گے تو آپ کی جو ہے subconscious mind میں یہ چیز add ہوتی رہے گی پھر جا کے آپ جو ہے automatically یہ چیز کر سکتے ہیں کیسے اگر آپ لوگ جو ہے گاڑی وائک چلاتے ہیں تو آپ starting میں کیسے ہوتا ہے بلکل آپ کا جو ہے بلکل سامنے دھیان ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا جائے جیسے آپ کو چلانا آتا ہے روز روز آپ جو ہے بھی چل ہو جاتا ہے جیسے چلانا آتا ہے پھر آپ لوگ باتیں کرتے ہوئے بھی چلا سکتے ہیں آپ کو subconscious mind جو ہے alert ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ نے break مانے گئے کہ دماغ کا break لگے گی دماغ سے زوجنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایسا ہی ہونا چاہی ہے مارکٹ میں بھی کہ آپ کا mind اس طرح سے trend ہونا چاہی ہے اگر آپ کا mind اس طرح سے trend ہوتا ہے تب جا کے آپ جو ہے مارکٹ میں سمجھو کہ آپ تھوڑا اپنے آپ کو improve کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا آئے گا psychology اس میں جو ہے اپنے emotion پہ control کرنا پڑے گا greed اور fear پہ control کرنا پڑے گا ساتھ میں جو ہے جو سب سے ضروری ہے وہ ہے regret اور اس سے بھی ضروری ہے revenge regret جو ہے حفسوس نہیں کرنا کہ مارکٹ اوپر جا رہا ہے پھر revenge جیسا کہ اگر آپ کا loss ہو گیا وہ loss کو جو ہے اسی دن recover کرنے کے چکر میں نہ پڑے یہ میری آپ لوگوں سے request ہے اور تھوڑا سا focus اگر پلکل آپ نئے ہیں تو سیکھنے پہ رکھیں جتنا زیادہ آپ کا waste رونگ ہوگا اتنا زیادہ آپ مارکٹ میں ٹک سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہے کافی important رہنے والی آپ کے لئے دوہزار چوبیس میں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھ چکے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بکس میں کمیٹ کریں اور اس چینل کو سسکرائب ضرور کریں دھنیاوار شیئر کریں